بسم اللہ الرحمن الرحیم توقیر عبد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم چودہ اگست انیس سو سنتالیس یومِ آزادی کی مناسبت سے ایک بہترین تقریر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو اب چلتے ہیں تقریر کی طرف تیرے نام سے ابتدا کروں اے خدا تیرے نام سے انتہا کروں جب تجھ سے ہے وابستہ ہر لمحہ تو سوا اس کے اور کیا کروں صاحبِ صدر محترم اسادزہ اکرام اور میرے عزیز دوستو السلام علیکم آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع سخن پہ لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے چودہ اگست یومِ آزادی چودہ اگست وہ تاریخی دن ہے جب میرا پیارا وطن پاکستان مارزِ وجود میں آیا اس دن کو ایک اور نسبت بھی حاصل ہے اور وہ ہے ستائیس رمضان المبارک یعنی ماہِ سیام کے بابرکت ایام میں لیلت القدر کی انعظیم ساتوں میں جب یہ نعرہ گونجا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تو آنے والی عید اپنے ساتھ دو گناہ خوشی لائی ایک عید کے دن کی بحیثیت عید خوشی اور دوسرا ایک الہدہ وطن کے قیام کی خوشی ستائیس رمضان المبارک میں مسلمانانِ برے صغیر کو آزادی کی نعمت کا ملنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ میرا وطن نظریہِ اسلام پر حاصل ہوا یہ ایک ایسی اسلامی نظریاتی مملکت بن کے دنیا کے نقشے پر اُبرا جس سے دنیا بھر کے اسلام مخالف قوتوں کے سینوں پر سامپ نوٹنے لگے چودہ اغسط 1947 کو پاکستان کا قیام ایک موجزہ سے کم تر نہ تھا کیونکہ اس سرزمین پر مسلمانوں سے کہیں زیادہ تعداد میں ہندو آباد تھے جن کا یہ خواب تھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد برسغیر ہندوستان میں تبدیل ہو جائے گا مگر قائد آزم کی عمل قیادت اور دیگر رہنماؤں کی بے مثال بصیرت نے کسی بھی جنگ کے بغیر برسغیر کو دو الگ راستوں میں تبدیل کر دیا ایک بھارت جبکہ دوسرا پاکستان جناب سج ہمیں آج اس پیغام کو پھیلانا ہے کہ پاکستان کو محض دو قومی نظریہ کی بنیاد پر حاصل کرنے کا نام آزادی نہیں تھا اور نہ ہی یہ نظریہ اس وقت کے رہنماؤں کے ذہن کے کسی گوشے میں تھا در حقیقت پاکستان کے حصول میں حائل پی در پی مشکلات اس بات کی اکاس تھی کہ جس قدر جدوجہد سے ملک حاصل کیا گیا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ محنت کر کے پاکستان کے رہنماؤں کی زندگیوں میں ایک عملی تحریک پیدا کی جائے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے محض علم کافی نہیں عمل کے ذریعے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم لوگ واقعی میں نہ صرف آزادی کے لائک ہیں بلکہ آزاد قوم کی حیثیت سے ہم ایک باشعور اور بعمل زندگی بسر کر رہے ہیں طالب علم کو چاہیے کہ وہ حصول علم کے لئے دن رات کوشاں ہو ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ اپنے مقدس پیشے کے ذریعے مسیحائی کے تمام تقاضے پورے کرے انجینئر کو چاہیے کہ وہ مملکت خدادات کو عظیم تر بنانے کے لئے ہر پل محنت کرے اور اسازہ کو چاہیے کہ وہ اپنے طلبہ و طالبات کی ذہنی اور روحانی تربیت کو اپنا شعار بنا لیں اینٹ سے اینٹ ملے دیوار بنانے کے لئے اینٹ سے اینٹ ملے دیوار بنانے کے لئے یک جائی کے اسی جذبے سے میار بنانے کے لئے چودہ آغست 1947 کے دن ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیوں کو دعو پر لگایا ہجرت کر کے پاکستان آئے جان و مال کی قربانیاں دیں اور یہ پیغام دیا کہ ہم لائے ہیں توفان سے کشتی نکال کے ہم لائے ہیں توفان سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے اب اس کشتی میں سوار ہر ایک پاکستانی کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے شعبہ میں محنت کرے اور ایک زندہ دل قوم بن کر دشمن کو خاموش کروانے کا سبب بنے آخر میں میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ مشکل گھڑی ہر قوم کی زندگی میں آتی ہے اور دور حاضر ہم پر بھی مشکل ضرور ہے مگر جذبہ بلوطنی کے تحت محنت ہی ہمیں اس بھمر سے نکال سکتی ہے کیونکہ جو عزم جمع رکھتے ہیں ساحل ہے انہی کا جو عزم جمع رکھتے ہیں ساحل ہے انہی کا ہارے ہوئے لوگوں کا کنارہ نہیں ہوتا پاکستان زندہ بات